موسیقی 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 کہ یہ آپ لوگوں کو مارنے کا آپ لوگوں کی ویڈیوز بنا کر اور پھر ان کو آپ کو بلیک مل کرنے کا سنسلہ کب سے جاری ہے کیا کرتے ہیں یہ لوگ کون لوگ ہیں یہ کیوں بتا لیتے ہیں یہ سر مجھے تو ڈیڑھ سال ہو گیا جاتے کپس کولیج پتو کی میں یہ رستے میں روزانہ ڈیلی بیس پہ ہم سب سٹوڈنٹس کو جتنے حبیبہ بات سے جاتے ہیں سب کو اتاو لیتے ہیں یہ اگر آگے سے کوئی سٹوڈنٹ کہتا ہے کہ ہم نے جانا ہے یا جو بھی اپنی دلیل پیش کرتا ہے یہ انہیں مارنے لگ جاتے ہیں ان کی ویڈیو وغیرہ بناتے ہیں ان سے چیزیں ان کی چھین لیتے ہیں پیسے وغیرہ بھی چھین لیتے ہیں تو یہ ایک لڑکا ان کا ادھر آتا ہے اکثر حبیبہ بات میں بھی یہاں سے بھی لڑکوں کو نہیں بیٹھنے دیتا جو بیٹھ جاتا ہے وہ آگے کول کر دیتا ہے آگے والے آگے اسے اتار کے مارنے لگ جاتے ہیں تو یہ بھتا کسے لیتے ہیں یہ بس والوں سے لیتے ہیں بس والے خود انہیں پیسے دیتے ہیں کہ بھی سٹوڈنٹس کو اتار جو ہماری بس سے اور ہم آپ کو پیسے دیں گے اچھا تو آپ جو باز اگرہ بھی دیکھنے بات ہے کچھ سٹوڈنٹس لو ہیں وہ بس والوں کے ساتھ لڑتے جھکڑتے ہیں اس طرح کا معاملہ آپ لوگ کا تو نہیں ہے نہیں سر ادھر ہم سٹراب سے بیٹھتے ہیں ادھر حبیبہ بس سٹراب سے جو بس رکتی ہم بیٹھ جاتے ہیں اس میں وہ آگے جا کے انہیں پیسے دی ہوتے ہیں کول پر بات کی ہوتی ہیں ان سے وہ آگے جا کے اپنے ادھر حاجو والسٹراب یہ کب سے چل رہا ہے؟ ڑیٹھ سال سے چل رہی ہے؟ جی میں ڑیٹھ سال سے جارہا ہوں ڑیٹھ سال سے جیرے تو کیسے منجھ کرتے ہیں؟ روزانہ روکتے ہیں؟ روزانہ لوگ یہ مارتے ہیں روزانہ روکتے ہیں ہم آرام سے اتر جاتے ہیں کوالیج میں بھی ہمیں فائن ہوتا ہے آپ کو پسیلنٹیں کرتے ہیں اور گھر میں کلز کرتے ہیں گھر میں بیسٹی کرتے ہیں کولیج والے لیے تو اس دن میرا پیپر تھا میں نے کہا کہ مجھے جانے دو میرا پیپر ہے میں لیٹ ہو گیا ہوں کس طرح آتا رہا رہا رونای ہیں آپ کو برس سے انہوں نے مجھے گیرے وان سے پکڑایا گالی گلوچ کیا پہلے بس رکواہی ہے رونای ہیں بس رکواہی ہے ادھر ایک لڑکایا تھا کم تجھوڈنٹ سے اس بس میں اس بس میں صرف میں تھا سٹوڈنٹ آپ کو نیچے اتروا دیا رون یہ سٹوڈنٹس کبھی کبھار جو فوڈ کر سکتے ہیں کرایا بھی دیتے ہیں بس والوں کو کی نہیں دیتے بس والے ان سے جگڑتے بھی ہیں کرایا دے کے چلے جاتے ہیں در سے تو پھر کیا کیسے لوگوں نے ان لوگوں نے ادھر ایک لڑکا ان لوگوں کا آیا ہے میں بس میں بیٹھا ہوں اس نے مجھے کہا کہ اس میں نہیں بیٹھنا میں نے اسے کہا کہ میں نے پیپر دینا ہے تو بڑی میر بانیاں مجھے جانے دیں وہ اس نے آگے سے کوئی بات نہیں کی اس نے آگے انہیں کول کر دی ہے وہ آگے سے آئے ہیں لڑکے ٹول پاس سے تھوڑی سی پیچھے پاور پلانٹ کے پاس انہوں نے ادھر بس میں بس رکی اور مجھے ان لوگ نے اتارا ہے ان لوگ نے گریوان سے پکڑا ہے اور ادھر مانا شروع ہو گیا ہے گالی گلوچ کر کے ویڈیو بھی ان لوگ نے بنائی ہے اچھا تو کس بات پہ اسی بات پہ کہہ رہے تھے آپ اتر نہیں رہے کہہ رہے تھے کہ آپ اترے کیوں نہیں آپ ادھر کے کیا لگتے ہو ایسی ایسی باتیں انہوں نے پھر انہوں نے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ سر مجھے مارتے رہے پندرہ سے بیس منٹ تک وہ کتنے لڑکے تھے وہ نو دس لڑکے تھے یہ کتنے لوگوں کا گینگ ہے یہ کافی مختلف لوگ ہیں کوئی آتا ہے کوئی نہیں آتا کچھ گاؤں سے فون کر کے بلا لیتے ہیں ان کو صحیح کام ہے بتا لینا باز والوں سے اسٹوڈنٹ کو اتارنا اور مارنا اور پیسے پیسے بھی لیتے ہیں آپ لوگوں سے یہ چھیلے پیسے سر حضبی میرے پاس دو ہزار پیاتھ وہ بھی ان لوگ نے چھیل لیا میرا سٹوڈنٹ کارڈ بھی ان لوگ نے چھیل لیا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پتوکی میں ہمارے نمائدہ ملک محمد اکمل اور ان سے ہم بات کرتے ہیں اس سارے واقعے کے حوالے سے جی اکمل بتائی گا جی کیسر بھائی ساتھ نامی سٹوڈنٹ ابھی بابا سے پتوکی کی طرف پڑھنے کے لیے باس پہ سوار ہوا اور ٹول پلازے کے قریب نو دس پتہ خوروں نے اسے گاڑی سے اتار کر تشدد کا نشانہ بنایا یونی فارم پھاڑ دیا گالیاں دیں مرگا بنایا اور اس کی ویڈیو بناتے رہے ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر ویڈیو 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 ہوتے ہی رانا سکندر حیات سبائی وزیر تعلیم نے نوٹس لیا اور ایف آئی آر درج کروا کے تین ملزمان کو گرفتار کر دیا شہریوں کا پتوکی شہریوں اور حفیباباد کے شہریوں کا مطالبہ ہے کہ باقی جو ملزمان ہیں ان کو گرفتار کیا جائے اور کڑی سے کڑی سزا دی جائے تاکہ اس طرح کے واقعات بار بار نہ ہو یہ جو ہی اس طرح کے واقعات پہلے بھی پتوکی میں ہوتے آئے ہیں لیکن اس وقت جو ساتھ نامی سنوڑنا ہے جس کے بارے میں ہمارے جو نمائندہ ہے ملک محمد اکمل انہوں نے بتایا کہ اس لڑکے کو شدید ضدقوب کیا گیا تشدد کا نشانہ بنایا گیا اس کی ویڈیو ہمیں جرائے سے پتا چلا ویڈیو بنائے گی اس کے کپڑے پھار دیئے کہ بھانا حالت پہ بچہ گھر واپس گیا تو اس حوالے سے ایکشن فالی طور پر لیا ہے سبائی وزیر تعلیم اور ان کے ایکشن کے بعد لوگ گرفتار ہوئے ہیں لیکن مزید کیا حقائق ہیں آج کے پرگرام میں ہم آپ کو دکھائیں یہ بتائی گا سر یہ کب سے معاملہ ہو رہا ہے اور آپ کے بیٹے نے اس سے پہلے بھی کبھی کوئی شکایت کی تھی کس طرح کوئی لوگ روکتے ہیں پھر بچوں کو اور سٹوڈنٹس کو مارتے ہیں جی سر یہ معاملہ تو تقریباً دس گیارہ سال سے تو میں خود بھی دیکھ رہا ہوں اور جب بچے کو میں گھر سے بھیج دیتا تھا کالیج میں پڑھنے کے لیے تو بعض اوقات مجھے کوئی کام ہوتا تھا میں پتوں کی جاتا تھا بچے سے کوئی ایک گھنٹہ بعد یا دو گھنٹے بعد تو میں دیکھتا تھا کہ میرا بچہ اور اور بھی بچے ہوتے تھے وہ سڑک پہ کھڑے ہوتے تھے تو میں رکھ کے پوچھتا تھا بیٹا میں نے کالیج بھیجا ہے اور تم لوگ یہاں کھڑے ہو تو وہ کہتا ہے بابا کہ ہمیں جو ہے وہ بتا کھوڑوں نے یہاں اتار دیا ہے اور اگر ہم ان کی بات نہیں مانتے تو ہمیں مارتے ہیں تو پھر میں اس کو اپنی بائیک پہ بٹھاتا ہوں تو کالیج چھوڑ کے آتا ہوں یہ ایسا تو کئی دفعہ میرے ساتھ ہوا ہے اور یہ جو جتنے بھی بھتاک ہو رہے ہیں یہ بس والوں سے لیتے ہیں یہاں پہ ایک لڑکا مٹھو ہے عبد الرحمن ولد صفدر وہ یہاں پہ حبیبہ باد بس ٹاپ پہ آکے ان کو بس میں بیٹھنے سے روکتا ہے جو بچہ ان کی بات مان لیتا ہے اس کو تو یہ کچھ نہیں کہتے جو بچہ کہتا ہے کہ مجھے دیر ہو رہی ہے میرا ٹیسٹ ہے مجھے جانا ہے وہ یہاں اس کو کچھ نہیں کہتا آگے گینگ کو بلاتا ہے اور ٹول پلازا کے آس پاس جو ہے وہ گینگ آگے سے موٹر سائیکلوں پہ آتی ہے گاڑی کو روکتی ہے روکنے کے بعد وہ اس بچے کو اتارتی ہے اور اتنا بری طرح سے مارتی ہے میرے بچے کو جس طرح انہوں نے مارا ہے مجھ سے دیکھا نہیں گیا ان حالات میں انہوں نے اس کے سارے کپڑے پھار دیئے تقریباً پچیس منٹ تک بیس منٹ تک بچے کو ڈنڈوں سے لاتوں سے گھوسوں سے انہوں نے شدید بارش کیے اس پہ سڑک سے دور لے گئے تاکہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس کو چھڑا نہ سکے ہمارے تک پہنچ نہ سکے اور وہاں پہ اس کو زبردستی موٹر سائیکل پہ بھی بٹھانے کی کوشش کی کہ اس کو گاؤں لے کے جائیں وہاں مارے پیٹیں یہ سر اگواہ کا بھی بنتا ہے اس میں میری یہ بھی رکویسٹ ہے کہ افائی آر کے اندر جو ہے وہ اگواہ کی دفعہ بھی شامل کی جائے سٹوڈنٹ کے ساتھ جائے معاملہ جی آپ لوگ کیسے لگے گئے یہ ادھر سے تقریباً ستر اسی سٹوڈنٹ سے آتے ہیں سب کے ساتھ ایسے کرتے ہیں سب کے ساتھ ایسے کرتے ہیں وہاں ڈرتے نہیں ہیں ستر اسی سی مل کے اگر ہمارے ساتھ کچھ ایسا تحتجاج کر رہے کچھ طرح کا معاملہ ہو کچھ کم عمر سٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان پہ وہ دباؤ ڈالتے ہیں اپنا پھر کوئی اور ان کے ساتھ نہیں لگتا وہ انہیں مصرح اچھا خاصہ ان لوگوں نے خوف ڈالا ہوئے جی خوف ڈالا ہوئے مثلا آپ لوگ ان کے خلاف کوئی آپ نے حمد کیا ہے ایفائی ایر کروائی ان کے خلاف وہ سٹوڈنٹس وغیرہ کو اتار کے ان کو ماریں گے اور آپ لوگ ہمیں پیسے دے دیا کریں یعنی کہ سٹوڈنٹس جو کہ تعلیم حاصل کرنے کے لئے اپنے گھر سے اپنے گاؤں سے جاتے ہیں تو یہاں پر ہم یہی گزارش کریں گے آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان صاحب سے وزیرالہ پنجاب مریم نواز صاحبہ سے کہ تعلیم حاصل کرنا ہر پاکستانی شہری کا حق ہے اور اس میں اگر کوئی تعلیم حاصل کرنے کے لئے جاتا ہے تو ایسے شرپ پسند اناثر ان کے خلاف سخت سے سخت کاروائی ہونی چاہیے جب انہوں نے آپ کو اتارا آپ کو مارا اس کے بعد کالج کیسے پنجاب ڈاکٹر میں اس دن کالج نہیں گیا تھا انہوں نے مار مار کے وہ جسٹن تھک گئے ہیں ادھر پھر کچھ رستے والے مسافر آئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے انہوں نے روک کے ان کی منت سماجت کیا کہ برائی میربانی چھوڑ دو وہ پھر مجھے لے کر گئے ہیں انہوں نے ان سے میں نے کول کی اپنے گھر والوں کے ساتھ رابطہ کیا پھر وہ لوگ مجھے آ کے لے کر گئے ہیں کسرے لوگ تھے جو اس وقت آپ کو تشدد کا نشانہ بنا رہے تھے یہ نو سے دس لوگ تھے نو سے دس اس وقت لڑکے تھے یہ بڑی عمر کی بھی لوگ ہیں یا صرف جنگسٹرز ہیں یہ جنگسٹرز تھے سارے اچھا پڑھتے ہیں کالج وغیرہ میں یا کاؤں کے ہیں کالج نہیں پڑھتے گاہوں کے ہیں کس گاؤں کے ہیں یہ لوگ یہ ساجو وال کے اکثر سٹوڈنٹ پھائے کچھ پتوں کی کہ بھی انہوں نے بلائے تھے اپنے دوست وغیرہ اچھا وہ بھی آتے ہیں ان کے ساتھ وہ بھی ایسے کرتے ہیں وہ بھی ایسے کرتے ہیں اور تو یہ جب آپ کو مار رہتے یہ ویڈیو کس سے منائی اس وقت یہ ویڈیو ان میں سے یہ ایک لڑکا تھا اس نے منائی تھی آپ تک کیسے پہنچی یہ ہم تک ایسے انہوں نے پھیلانا شروع کر دی اپنے دوست وغیرہ اب آپ کو دیکھے گاؤں سے ہی ان کے کسی دوستوں کے دیتے رہے آسی 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 دہشت پھلانے کے لیے درانے کے لیے کہ جو کو بات کرے گا اس کو اس طرح سے ہم ڈرائیں گے یہ سب کو ہی ڈراتے ہیں کچھ بچوں نے کولی بھی ان کی در سے چھوڑ دیا پتوں کی جانے والوں پسند ہے کہ بسوں میں بیٹھ کے نہ جائیں اگر جائیں تو بھتا دیں ان کو نہیں تو یہ تار کے مارتے ہیں جی بلکل مارتے ہیں یا تو ان کو پیسے دیں نہیں دیں گے تو پھر اپنی اپنی کنوینس پہ جائیں پیرنٹس خود اب سر ایک آدمی گریب ہے میں محنت مزدوری کرتا ہوں میں کیسے ڈیلی افورڈ کر سکتا ہوں اپنے بیٹے کو کولیج میں چھوڑ کے آنا جانا یا میں گاڑیوں کے قرائے نہیں دے سکتا جاتا ہے پھر قرائے ہم دیتے ہیں ہمارے بچے قرائے پہ کرتے ہیں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے کہ ہم قرائے نہ دیں لیکن سر جب تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں اس وقت ہم لوگ اتنا افورڈ نہیں کر سکتے کہ بچوں کی تعلیم کے بھی اتنے اکراجات جو ہیں وہ اٹھائیں اب خود اندازہ کیجئے کیا گزرتی ہوگی اس والد پر جو اپنے بچوں کو گھر سے تو پڑھنے کے لیے بیجتا ہے لیکن اس کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ رستے میں یہ بھتا خور مافیا اس کو بسوں سے اتار کر یا کسی جگہ پر روک کر تشدد کا نشانہ بناتا بہرحال اس کیس کی اس معاملی کی رپورٹ آپ نے پہلے تھانے میں کروائی یا کیا معاملہ کس طرح آپ کی سنوائی کیسے ہوئی ہے سر اس کے لیے میں پریشان تھا کہ ایسے تو مار پیٹ کی کسی نے کوئی ایف آئی آر درج نہیں کرنی تو میں اس ویڈیو کا مجھے علم ہوا تھا کہ انہوں نے ویڈیو بھی بنائی ہے تو اس کے لیے میں نے کوشش کی کہ کسی طرح سے میں اس ویڈیو کو حاصل کروں خیر اس میں الحمدللہ میں کامیاب ہوا میں نے بچوں کے ذریعے ان کے دوستوں کے ذریعے یہ ویڈیو اپنے تک پہنچائی جب میرے پاس ویڈیو آگئی تو پھر میں ویڈیو کو لے کر فوراں تھانہ صدر پتو کی گیا وہاں پہ میں نے ویڈیو تو ان کو نہیں دکھائی میں نے ویسے ایف آئی آر کا بولا تو انہوں نے کہا کہ ایس اے چو صاحب یہاں مجود نہیں ہے وہ آئیں گے یہ ہوگی اس وقت تھانے میں کون کون موجود تھا اس وقت ہیڈ منشی جو ہے وہ محرر تھا محرر تھا اچھا اس نے کہا یہ بھی ایس اے چو صاحب نہیں ہے بھی ایف آئی آر نہیں ہوگی جی ایس اے چو صاحب کے حکم سے ہونی ہے اچھا اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ یہ انہوں نے میری بات نہیں سننی میں نے پھر جو ہے وہ رانسکندر حیات صاحب سے رابطہ کیا وہاں میں پہنچا ان کا میں نے ان سے رابطہ کروایا انہوں نے پھر جو ہے نوٹس لیا اس کے بعد جو ہے وہ ایف آئی آر ہوئی ایف آئی آر آپ کی ہوگی ملزمان پکڑے گئے جو آپ کی بیٹے کو ضد کوپ کر رہے تھے تو شدد کا نشانہ بنا رہے تھے نہیں سر صرف تین ملزمان پکڑے گئے ہیں چوتھے ملزم کے میں نے اے ایس آئی شفاق صاحب کو جو چوکین چارج حبیب آباد ہے اس کی پکچر بھی سینڈ کی ہے میں نے بتایا کہ یہ بندہ مین ہے ان کا اس کو بھی پکڑو مین ملزم کیا نام اس کا مٹھو عبد الرحمان اچھا یہ مین ہے ان کے گین کا جی مین ہے یہ پچھے سے ریکی کرتا ہے بتاتا ہے کہ یہ لڑکا سٹوڈنٹ جو ہے وہ بس میں سوار ہو گیا ہے اس کو اتارو رستے میں یہ نہیں مانا یہ کہتا ہے مجھے کالج لازمی جانا ہے تو اس کو اتار کے مارو پیٹو تو وہ بھی پیچھے پیچھے بائیک پہ جاتا ہے اور وہ آگے سے لڑکے آ جاتے ہیں وہ گاڑی کو روکتے ہیں اور وہ پھر بچے کو اتار کے مار پیٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ جیسا آپ کی بیٹے کے ساتھ ہوئے جی بلکل جیسا میرے بیٹے کے ساتھ ہوئے تو یہ صرف آپ کی بیٹے کے ساتھ ہوئے کی گاؤں کے اور لوگ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے گاؤں کا کوئی بچہ بھی زید نہیں کرتا میرے بیٹے نے صرف اس دن یہ کہا کہ میرے آج ٹیسٹ ہے اور مجھے جانے دو صرف اتنی بات پہ انہوں نے اس کو اتنا مارا پیٹا ہے باقی کو تھپڑ ہلکا پھلکا لات گھوسا وہ تو یہ چلاتے ہی رہتے ہیں یہ سٹوڈنٹس کو جی سٹوڈنٹس کو اتار اتار کے بسوں پہ جی اتار اتار کے طرف اس لیے کہ بھائی تم کالج کی جارہے بھتا میں دو یہاں پھر آپ بس والوں کو جو ہے وہ اس بس سے سفر نہ کرو یہ جو کالج ٹائم کی جتنی بسیں یہ ساری ان کو بھتا دیتی ہیں کہ ہمارے اندر جو ہے ان کو سٹوڈنٹس کو نہ بیٹھنے دو ہم تم کو پیسے دیں گے تو وہ سٹوڈنٹ کو نہیں بیٹھنے دیتے وہ ان سے پیسے وصول کرتے ہیں اب یہ جی سٹوڈنٹس کہا جائیں پھر اب تو یہ بس بس والے جو ہیں حضرات ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ اس طرح کے معاملات میں کیوں ہاں اگر کوئی غلط کر رہا ہے کچھ سٹوڈنٹ اس کو اپنے کالج ٹائم سے ہٹ کے کوئی اس طرح کی حرکت کر رہا ہے تو بھی اس کے خلاف کوئی قانونی طریقے سے کوئی کاروائی ہونی چاہیے لیکن یہ تو کسی طور پر بھی جو ہے یہ جائز نہیں ہے کہ بچہ کالج پڑھنے کے لیے جا رہا ہے اور اس کو بسوں سے اتروا اتروا کر یہ بھتا دیں اس کا اور پھر مار پڑھوائیں اس بھتا ماویا سے اس وقت یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید کچھ سٹوڈنٹس جو اس علاقے میں رہتے ہیں جن پر تشدد کا نشانہ جن کو بنایا جاتا ہے ظلم ہوتا ہے اور کالج جانے کے لیے اس حقین مانے یہ اپنے ایک چھوٹے سے علاقے کے اندر ان لوگوں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور جو گینگ ہے جو مافیا ہے جب بھتا خور مافیا ہے وہ ان پر کیا ظلم کرتے ہیں اس پہ ہم بات کریں گے ابھی اسی ایریا میں رہتے ہیں بچو یہ بالکل ہی دری جاتی ہے اچھا آپ بتائیں اس گینگ کے حوالے سے کیا کام ہے کیا دشمنی ہیں لوگ کی آپ لوگ کے ساتھ پیسے کے لیے کرتے ہیں سارا اچھا کیا کرتے ہیں آپ کونس کلاس پر بٹتے بیٹھا میں سیکنڈ یر میں ہوں سیکنڈ یر میں ہوں انجینئرین ہے اچھا اچھا اوکے تو کیا کرتے ہیں کیا طریقہ بارد آتے ہیں ان لوگوں کا کس طرح ہی سٹوڈنٹس کو مارتے ہیں تشدد کرتے ہیں ان پر زیادہ تار اسی طرح ہم یہاں سے بس میں اگر بیٹھ جاتے ہیں تو ٹول پلا سے آگے جاتے ہیں تو وہاں پہ ساجوہ سٹاپ پہ اتار لیتے ہیں وہ بچوں کو اور پھر ایسی تشدد والی ہے کہ مارتے ہیں اور ویڈیو بناتے ہیں اور پھر وہی بلیک میلنگ اور آگے وائرل کرتے ہیں ان سے مارنے کا مقصد ویڈیو بنانے کا مقصد کیا ہے صرف پیسہ ہے وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ جو ان کے آگے بولتا اس کو اس کی ویڈیو بنا لیتے ہیں مار کے پھر آگے کوئی اور ایسے بولے نہ ہمارے آگے اور کتنے لوگا گئیں گے یہ ایسے تو نہیں پتا کتنے لوگوں کو مارتے ہیں وہ دس سے پندرہ ہوتے ہیں بلکل ایسے ہی ہیں پندرہ لوگ بھی چھپے ہوتے ہیں جب زیادہ کی معاملات خراب ہوتے ہیں تو کال کرتے ہیں فوراں آ جاتے ہیں وہ مارتے ہیں سٹوڈنٹس خود تو نہیں لڑتے ہیں ان سے کوئی لڑکوں کا اپنا گروپ ہوتا ہے وہ ایسے کچھ بھی نہیں ہے آپ لوگ پڑھنے کے لیے جاتے ہو پہلے رام سے بات کرتے ہیں کہ بھائی جانے دیں تو وہ کو کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے اس بس میں نہیں جانا اس میں جانا ہے ہم لیٹے ہو جاتے ہیں اس وجہ سے تو کالج کے اندر پھر وہی بات ہے فائن دینا پڑتا ہے اور وہاں پہ سزا اور الگ ملتی ہے یعنی یہاں پر بھی سزا اور آگے بھی سزا اور پڑھائی کا جو حرج ہے وہ علیدہ سے ہے جی تو پھر کالج کو اگر ایسے شکایت کرتے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو آپ لوگ کا فیل ہے ٹائم پہ آپ لوگ بس کالی جائیں کالو جائے یہ کہتے ہیں اس سے پہلے کبھی کسی نے کوئی نہیں کیا ابھی ریپورٹ ہوا یہ معاملہ اس سے پہلے کسی نہیں لیا تھا اس پر آپ کے جو دوست ہے بچے جس پر ظلم ہے اس نے اس کے والد نے ایکشن لیا تو ہوا ہے آپ سب جو جو سٹوڈنٹ زیادہ ان کے ساتھ دیکھیں کہ دفعہ یہ ظلم ہو چکا ہے مارنا اتارنا اس طرح ہیں لوگوں کو پہلے ہمارے انہوں نے ویڈیو کبھی نہیں بنائی آپ یہ ویڈیو بنائی ہے تو زیادہ وہ اس طرح پکڑے گئے ہیں ویسے یہ ہے کہ مار دیتے سے ویڈیو وغیرہ وہ نہیں بناتے سے ٹھیک اب ویڈیو بنا گئی یہ خوف پھلا رہے ہیں آپ اچھے پری انجنئنگ کر رہے ہو آپ مستقبل ہو ہمارے اس ملک کا آپ کیا کہا اللہ حکام بھی دیکھ رہے ہیں کیا بولو گنے کہ ان لوگوں سے اس گنگ سے آپ لوگ شٹکارہ چاہتے ہو یا اور کیا پیغام دینا چاہو گے یہی ہے کہ ان کو ان کیفر کردار تک پہنچایا جائے کہ یہ اڈا لیتے ہیں ٹھیک ہے بتا خوری کرتے جگہ ٹیکس لیتے بس والوں سے اور خود تو انہیں پڑھنا نہیں ہے دوسروں کو بھی نہیں پڑھنے دیتے ہیں اور جو کوئی غریب جاتا تو اس کو پکڑ کے مارتے ہیں تو ایکشن نہیں لے سکتا کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے تو یہی ہے کہ ان کو ان کے انجام تک پہنچایا جائیں اور تحفظ دیا جائے جائے ان سٹورنٹس کو جو پڑھنا چاہتے ہیں جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور بچے نے بڑی چی بات کر دی کہ یہ جو مافیا ہے یہ گینگ ہے جو بھتا خور گینگ ہے خود تو انہوں نے پڑھنا نہیں ہے لیکن جو پڑھتے ہیں ان کو یہ جو ہے ان پر ظلم کرتے ہیں ابھی ہمارے ساتھ موجود ہے ایم ایس ایف جسٹک قصور کے پریزننٹ ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں اس سارے ایشو کے حوالے سے وہ کیا کہیں گے جی سر بتائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں افضل جاٹ صدر ایم ایس ایف جلہ قصور بھائی جانا یہ ہمارے جو لاکہ ہے نا پتو کی گا کافی دیر سے یہ ظلم ہو رہا ہے کبھی کسی کے ساتھ آتی ہے اور یہ کبھی کسی کے ساتھ لیکن یہ تو ہم شکریہ دا اصل کرتے ہیں رانا سکندر حیاء صاحب کا جو وزیر تلیم ہیں انہوں نے اس چیز کا نوٹس لیا ہے پہلی دفعہ انہوں نے ویڈیو بنائی ہے پہلے بیسے گنڈا گردی کرتے تھے یہ جو بتا خور ہے پہلی دفعہ ویڈیو یہ بنی ہے اور ویڈیو کا نوٹس لیا ہے وزیر تلیم رانا سکندر حیاء صاحب جس کی ویائے سے یہ پلیس نے کاروے کی اور کچھ ملزموں کو جو پکڑا ہے اس سے پہلے یہاں پلیس بھی ملی ہوئی ہے ہم خود تو الزام نہیں لگا سکتی کسی بھی ہو سکتا ہے تقریباً یہ تین سال ہو گئے ہیں تو ایک دفعہ یہ واقعہ نہیں ہوا کسی کے خلاف یا کوئی کسی بتا خور کو پکڑا نہیں گیا یہ پہلی دفعہ رانا سکندر حیاء صاحب نے نوٹس لیا ہے جس یہ بڑی پوزٹیف چیز ہے جی جو وزیر تعلیم ہے رانا سکندر حیاء صاحب انہوں نے بروقت اپنے علاقے کی لوگوں کی سنوائی کی اور یہ فائے درج ہوئی اس سے پہلے اگر ہم چیک کر لیں گے اگر ریپورٹ ہوا ہو ہوا ہو کا ایسا معاملہ اور اگر پولیس نے کاروائی نہ کی ہو تو دیفنیٹی اس وقت پھر علاقے کی پولیس کی بھی زمداری بنتی ہے کہ اس چیز کو روکا جائے لیکن اگر ریپورٹ ہی نہیں کوئی واقعہ ہوتا پھر دیفنیٹی پھر وہ معاملات ہوتے ہیں اب یہ ریپورٹ ہو چکا ہے ملزم پکڑے گئے ہیں کیا معاملہ ہے لیکن یہ پولیس کو یہ چاہیے کہ جب سٹوڈنٹ کا ٹیم ہوتا ہے نا کالج جانے کا سکول جانے کا ادھر کم از کم ایک جو سکوٹی گاڑی پولیس کی کھڑی ہونی چاہیے جو یہ بتا لیتے ہیں بسوں سے وصول کرتے ہیں اور بچوں کو بیٹھ نہیں دیتے ان کو روکنا چاہیے تاکہ بچے جو غریب گھروں کے بچے ہیں ورنہ جو اچھے گھروں کے وہ کیا ضرورت ہے ضلیل ہونے کی بسوں میں کہ وہ دھکے کھائیں یہ بچارے مجبور ہیں یہ پتہ نہیں فیس کیسے پے کرتے ہیں تو وہ جو پولیس والے ان کو چاہیے کہ ان کو بتا خوروں کو موقع پر روکیں اور ان کے خلاف جو قانونی کاروائی بنتی وہ کریں بلکل صحیح ہے جی بڑی زمزز بات کی انہوں نے کہ قانونی کاروائی ہونی چاہیے اور اب تو یہ ریپورٹ ہو چکا ہے معاملہ اب ہم بھی اپنے اس پرگرام میں اس کو ہائلائٹ کر رہے ہیں 24 نیوز جرم بے نکاب کی جو ٹیم ہے وہ بھی اس ایشو کو ہائلائٹ کر رہی ہے کہ یہ بھتہ خوری والا معاملہ اور سٹوڈنٹس کو جو ہے ضد کو پر تشدد کا نشانہ بنانے والا جو سلسلہ آئے گی یہ رکنا چاہیے اور ان لوگوں کو اس پورے گاؤں کو میرا کیمرہ آپ کو دکھا سکے سب گاؤں کے لوگ موجود ہیں ان میں سٹوڈنٹس بھی ہیں سٹوڈنٹس کے والدین بھی ہیں اور اور لوگ جو علاقے کے جو لوگ ہیں وہ بھی موجود ہیں سب یہی چاہتے ہیں کہ ان کو انصاف ملے اور ایک آج کے تعلیم پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ ظلم نہ ہو اور آپ کے علاوہ کس کس کو مارا ہے ان لوگوں نے اور میں نے تو نہیں دیکھا اکثر یہ اپنے ادھر سٹاپ پر لڑکوں کو اٹھر لیتے ہیں جو آگے سے تھوڑا بھولتا تھا انہوں نے مارتے ہیں اس دن تو ان کے پاس اسلا بھی تھا جس دن انہوں نے مجھے پکڑا مجھے مارا انہوں نے اسلا دکھایا انہوں نے کہا مافی مانگو کان پکڑو اٹھک بیٹھک لگاؤ اور بھی بڑا ان لوگ نے مار کے ڈنڈوں سے پہلے مارا تھا پھر یہ لوگ جی ڈنڈا بھی مارا تھا انہوں نے پھر انہوں نے آتھوں موقوں سے مارنا شروع کر دیا وہ کتی در تک آپ اتارے سے مارتے رہی ہیں پندرہ سے بیس منٹ ہی ایسی مارتے رہی ہیں دس سے پندرہ لڑکے بیس منٹ تک آپ کو زدہ کوپ کرتے رہی ہیں تشدد کرتے رہی ہیں وہ کوئی بچانے والا نہیں تھا تو مین روڈ پہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا یہ نو سر تھوڑی سی اس سے نہ ہٹ کے چار دیوار اس کے پاور پلانٹ ہے ادھر کو لے گئے تھے مجھے گسیٹ کے اس کے بعد مجھے کھیشتے رہے ہیں کہ موٹسائیکل پہ بٹھاؤ اسے گاؤں لے کے چلیں گے اسے ادھر ماریں گے ایسے ایسے کرتے رہے ہیں اچھا کپڑے وغیرہ بھی آپ کے پاڑ دیا اپنے میرے ساری یونیفرم پھاڑ دیا اسی طرح وہ بھرانا حالت میں آپ جی ایسے ہی میں گھر آیا اب وہ تو دادہ کیشے کہ ایک بچہ گھر سے بڑھنے کے لیے جا رہا ہے اس کو رستے میں ایک گینگ ایک روکتا ہے مارتا ہے زدگوپ کرتا ہے اس کے کپڑے پھاڑ دیتا ہے اور اسی طرح بھرانا حالت میں وہ بچہ کالج کا گھر جاتا ہے اب یہ سوچ کر بھی یقین مانے انسان لرز اڑتا ہے کہ کیا کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے کو پڑھا سکے اگر کسی طریقے سے بجلی کے بل اور جو لوازمات ہیں ہمارے جو سسٹم میں سکول کالجز کی فیصے بھرنا یہ سب کچھ کچھ کر لیتا ہے اگر بندہ تو اپنے بچوں کو کالجز اگر بھیجتا ہے تو اوپر سے یہ بھتہ خورا آ جاتے ہیں اور یہ بھتہ خوری کر کے ان بچوں کو ظلم کا نشانہ بناتے ہیں برحال ہم کوشش رہی کریں گے کہ ایسے لوگ جو کسی بھی مظلوم کے ساتھ ظلم کرتے ہیں چاہے وہ کتنے ہی طاقتوں اور کیوں نہ ہو ہم ان کے خلاف آواز بھی اٹھائیں گے اور قانون کے مطابق اداروں کے ساتھ مل کر ان کے خلاف کاروائے بھی کروائیں اپنے بھتے ہیں ابھی پڑھتے ہوئے اسی کالنگ جہاں سے کبھلے ہیں ابھی اسی ایریے میں پڑھتا ہوں جو ساتھ نامی لڑکا ہے جس کے ساتھ تشدد ہوا ہے اس کا کلاس والوں میں جس دن اس پر تشدد ہوا ہے آپ لوگ ساتھ تھے ہیں وہ اکیلا گیا ہے ہم اس سے پہلے تقریباً بچے بھی تقریباً زیادہ ہوتے ہیں چالیس پچاس لڑکے ہوتے ہیں دو سٹر آپ کے ہوتے ہیں تو وہ الگ الگ جب جو بات سائے چلے جاتے ہیں تو اس وقت وہ اکیلا ہی آیا ہمیں تو خود پتہ چلے جب ہم واپس گا رہے ہیں اب معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے ساتھ آپ بھی سیکنڈیئر کا سٹوڈنٹ ہو جی سیکنڈیئر کا سٹوڈنٹ ہو تو یہ کیا ماملات ہیں کیوں مارتے ہیں یہ لوگ آپ لوگوں کیوں تارتے ہیں تشدد کرتے ہیں اتنا زیادہ یہ صرف سر دہشت پھیلا رہے ہیں دہشت پھیلا رہے ہیں دوسرا بتا خوری جو آپ کو پہلے بھی انہوں نے بتایا صرف پیسے کے لئے سارا کرتے ہیں اور اس کے علاوے یہ باس والوں کا بھی یہ کردار ہے کہ باس والے جو ہیں یہ سٹوڈنٹ کو جانے دیں یہ آگے جا کے خود پیسے ہونے دیتے ہیں اور کہتے ہیں سٹوڈنٹ کو اتار دیں یہ باس والے بھی ٹھیک نہیں ہیں اور نہ ہی وہ بتا خور ٹھیک ہیں دونوں کے ساتھ سخت کاروائی کی جائے آپ لوگوں سے بھی پیسے وغیرہ چھنتے ہیں یہ لوگ جی سر جیسا کہ اس دن میرا دو ساتھ تھا اس کی جیب میں بھی دو ہزار پیہ تھا اس کے والے صاحب نے بھی بتایا اس سے بھی اور اس سے پہلے بھی جو ہے نا پہلے بھی کافی معاملات ہوتے ہیں جاتے وقت بھی اگر جاتے وقت نہیں تو واپسی پہ واپسی پہ بھی کافی لڑکے کھڑے ہوتے ہیں سٹوڈنٹ کو مارنے کے لئے واپسی پہ بھی زیادہ تر جو ہے میں دوبارہ پوچھوں گا آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ تو نہیں گینگ ویگمنہ آگے لڑائی وغیرہ کرتے ہیں ہر صحاب ضرور جو ہے کہ اس سے پہلے کسے کاروائی نہیں کروائے اس کے پہلے کوئی کاروائی نہیں کیا کبھی نہیں ہوئی ماری سال ہو گیا ہماری ڈیڑھ سال میں ہم نے دیکھا کہ ان کے خلاف کوئی کاروائیی ہو گیا اسی طرح روزانہ کی بنیاد پر مارتے ہیں تشدد کرتے ہیں جیونے لڑکا بتا رہا ہوں مکوں اور لاتوں سے ہر نہیں möglich ہاں گئے اور کس طرح آپ کی اے فائیر درجوئی شخص میں گئے ، کن کے پاس آپ گئے؟ Buffalo Appeal تعلیم رانا سکندر حیات صاحب کے پاس رانا سکندر حیات صاحب کے پاس یہ کہ جو کہ وزیر تعلیم ہیں اور انہوں نے ان کی بات بھی سنی اور ان کی ویڈیو جو ہے جو ویڈیو میں ان کے بچے کو اس حد تک مارا پٹا گیا کہ خدا نہ خاص تھا اس کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا تھا فوری طور پر انہوں نے پھر اس پر ایکشن لیا اور پھر ان کے کہنے پر پھر فوری طور پر ایف آئی ایر درج ہوئی لیکن ابھی جو مین بلزم ہے جو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ابھی تک گرفت ہی ہو سکا اس ویڈیو میں ہے وہ بندہ ویڈیو میں نہیں ہے سر وہ پیچھے بیک پہ کام پیچھے اچھا جو ویڈیو میں جو لوگ موجود ہیں وہ گرفتار ہو چکے جو مارے تھے تین لوگ گرفتار ہوئے ہیں ایف آئی آر پانچ آدمی پہ ہوئی ہے تین نامعلوم پہ ہوئی ہے وہ تین نامعلوم میں یہ مٹھو بھی ہے تو اس کو تو ہم نے پتہ بھی چل گیا سارا کے یہ بندہ ہے ہم نے پولیس کو بھی بتا دیا ہے لیکن ابھی تک پولیس اس کو گرفتار کرنے میں ناکام ہے ہم یہ گزارش کریں گے جیالہ حکام سے اس پورے گینگ میں جو لوگ بھی انوالو ہیں جو سٹوڈنٹس پر اتنا ظلم کرتے ہیں یہ میں اگین کہوں گا کہ یہ خدا نہ خاصہ کو کچھے کا علاقہ نہیں ہے یہ تو یہ پتو کی اور یہ حبیب آباد کی مین جیٹی روڈ ہے اور یہاں پر اگر اس طرح کا معاملات ہونے لگیں تو یہ لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے وزیرالہ پنجاب مریب نواز صاحبہ کے لیے بھی اور راجی پنجاب ڈاکٹر عثمان صاحب کے لیے بھی کہ کیا یہ گینگز اس طریقے سے کام کر رہ ہیں کہ سٹوڈنٹس کو اتار اتار کر ان کو مارا جائے اور ان کو پڑھنے نہ دیا جائے بہرحال ہم یہی دعا کریں گی کہ ایسے معاملات کبھی بھی کسی کے ساتھ نہ ہو اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان جو بچے کے جو والد ہیں ان کو اور بچوں کو سٹوڈنٹس کو انصاف ملے گا اور ایسے لوگ جو کہ اس طرح بدماشی خوف اور دہشت پھلا کر سٹوڈنٹس کو اور اور لوگ پر ظلم کرتے ہیں ان کی خلاف کاروائی ہوگی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرم اور فض دل فرمائے اللہ ہمیں ہر طرح اور ہر کسی کے شاعر سے بچائے مجھے اجاز دیجئے گا اللہ حافظ